کہ زمانہ جہلیت واقعات تسنے ہو سے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پڑھوں پہلے کہ کہیں دے گھر دھی جاوے ہاتھ آؤں اندھے چہرے سیاہ تھی وینے چہرے سیاہ تھی وینے ہن کالے تھی وینے ان کے اثر گھر دھی کیوں جائے ہیں پوتر کیوں نہیں جایا دھی کیوں جائے ہیں والچہرے سیاہ کالے والچہرے دی ان کے اپنی دھی کوں محسون کوں جری نہ بولان دی نہ کچھ آکھان دی ہوں کو چاہتے وانتے زندہ دفنام دی ہوں جنگل نوید وانتے زندہ پر ایک واقعہ یہ بھی بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میں گناہ تھی یہ کیا گناہ تھے قتل کر رہے ہیں قتل گنوی وڈا گناہ ہے کیا ہے بدکاری کر رہے ہیں بدکاری گنوی وڈا گناہ ہے شراب پیئے ہیں شراب گنوی وڈا گناہ ہے کہیں دے مال کھائیں چوری کر رہے ہیں ڈاکہ ماریں اور اس کی طرح ڈاکے گنوی وڈا گناہ ہے کیا میری پخششتی میں سے کیا گناہ ہے کیا کر رہا ہے اور کھن پہ گئے کہ زمانہ چاہلی ہے دیویج جنگل میں مسلمان کا نہ تھے ہاں زمانہ چاہلی ہے دیویج کہیں شاید پتہ کا نہ ہے اللہ تعالی نے میرے گھر بیٹی لی تھی وہ بیٹی کو میں چاہ دے دفنا وڈ چاہاں میری گھارا لیا گو آڑ بان گیا کہیں گو نہ دفنا آئے گو نہ قتل گر پلتی رہے گی میرے گھر وڈی تھی گی سال دی تھی گی دو سال دی تھی گی میں چند دم گھارا آنا ہا تو اوج رہے میرے سینے نلچمٹ ویندی ہے ساری نیند اتھکاوٹ دور تھی ویندی ختم تھی ویندی اور میرا ہاتھ پکڑ گھن دی ہے مٹی لگی کھڑی ہوئے جسے انہیں مٹی صاف کرنی ہے قدر کرنی ہی ڈاٹ ہے لیکن میرے دل شیطان جو بار کی تھی کھڑا کہ وڈی تھی سے کہیں گھر بے سے کہیں گھار آلی بڑھ سے زمانہ جہلی ہے دوچ عرب لوگ اے چیز کو آر سمند دی ہیں کہ کئی دماد آوے اثرے گھر اے چیز کو آر سمند دی ہیں انسان کو اپنے بیٹے کو دفنا دے دی ہیں زندہ دربور کر دے دی ہیں تے شیطان میرے ہوتے ہاوی تھی آگڑا میں ہوں دو سال ترے سال دی بچی ہوں چاہتے جنگل دیویت گیاں کہیں نال چاہتے جنگل دیویت کھڑا مارے کھڑا مارے دے میرے جسم دیویتے پسین آیا گئے بوچھاندے نال ہوا جھلے کہ میرے ابے دے ہوتے ہیں میرے والد دے ہوتے ہیں پسینہ کی ہوا ہے اور بوچھاندے نال ہوا جھلے میٹی پرے سٹھو آگی نے اور آخر ہے جنگل میں چاہتے وہ معصوم کو دو سال دی معصوم کو چاہتے ہوں گڑے دے ویت سٹھتے ہوں تو میٹی سٹھتے دفنائے اور جنگل دی میں اپنی زندہ بیٹی کو دفنائے ہر روز خوابے چمدی ہے کہ اببا جی میرا کیا قصور ہا میں گو تو زندہ دفنائے کیامہ تعلی میں تیرا گیرے بان فکڑے ساتھ روزانہ خواب دے وے چمدی ہے نیندریں چھونا تھا میری نیندر پٹی جویں دی ہے میں گو نیندر نہیں ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنتے اور اتنا پریشان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھے مبارک بھی چونی آنسو آگئے صحابہ اکرام پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنجو مبارک جاری ہیں آنسو جاری ہیں صحابہ اکرام پریشان ہیں مسلمان پریشان ہیں ایک ازامہ کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والوی تیری توبہ قبول ہے توبہ دری قبول توبہ قبول کر گیا زمانہ چہلیہ تیجرے تو گناہ کتا ہوئے او معاف ہوں نمی صلو تو مسلمان تھی تے او دور زمانہ چہلیہ کہا تے اج دے دور جے اے یاد تازہ کی تھی گئے میاں والی دے بج میاں والی دے بج ایک دھی جائیے پہلی اولاد پہلی اولاد بندے کو خیش ہی کہ میرا پوتر جاوے پوتر ہوئے میرا بیٹا ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیٹی رہی تھی رحمت ہے جہنہ گھر بیٹی آبنے رحمت ہے رحمت دروازے کھل ہوئے نا ایک بند ہے بیٹا انہیں ترہ بیٹے ہیں بیٹا کہنے وہ آخن پہنگے کہ جنہوں میری پہلی بیٹی پہلی بیٹی اللہ تعالیٰ نے لیتے اللہ تعالیٰ نے میں کوئی زمین بھی نال لیتے نو جی بیٹی ہے یہ تک گھار بند گئے تریجی بیٹی یہ تک دکان بند گئے رحمت ہون دی ہے ساف جا رہے بیٹی اللہ تعالیٰ دی تا او شاسد گھار اللہ تعالیٰ نے بیٹی نیتی ہے پہلی ان کو خیش ہی کہ بیٹا ہو تقریبا سات دین دے بعد ان کو پنج گولیاں مارتے قتل کر دیتے چھوٹی ماسوک ہو ستویں دین پنج گولیاں پسٹول دے مارتے قتل کر چھوڑے تا اے قیامت نہ آگی انہی ماں دے اتے قیامت خان دے اتے قیامت بلکہ پورے پاکستان دے بیٹ قیامت ہر بندہ پریشان ہے کہ زمانہ جالیہ دیج واقعات تھینے ہن تا اے دا ہونے اے واقعات تھینے بیگن جرے سامنے آگن جرے سامنے نیمتے ہو بے ہیں کہ پانچ گولیاں تصویر بچی دی دیکھتے دیرا بندہ جنہیں اندر تھوڑی جی حصے ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو آخ دے تصویر دیکھتے انہیں کنٹرول نہیں تھی سکتا سینے دے گولیاں لگیاں بھی سینے دے گلے دے پیٹ دے پانچ گولیاں آمگال کھانے ایک گولی بندے کو لاکھ بندے کافی تھی میں دیئے وہ بے غیرت اور دریندہ صفات صفاق انسان اندر دے لے اتنا رحم بھی کا نہا کہ اے بیٹی اگر خود نہیں رکھے چاہتے کہ رشتہ داریں گو دے رہے تو سامنے پالو میں نہیں پلے نہ میں کوئی بیٹا چاہیے نہ تو سامنے پالو بیٹی میں نہیں پلے نہ یا چاہتے مسافر خانے بڑے کھڑن جھا جا دے یتیم خانے بڑے کھڑن اٹھائیں گانتے لے آوے کہ رشتہ دار نہیں گھنے نہ خاندان آلے گو ڈی تیز نہ ہی یتیم خانے میں جمع کرائے اور صدہ پسٹول جاتی ہے اپنی بیٹی کو پند گوڑے مار چھوڑے سے کیا ماتار نہیں ہے بندے گروہ بیٹی آتے سوال کا نہ کرے سے بی ایزم بین کتیلت قرآن شریف دیا ہے تھے کہ یہ چھوٹے بیٹے ہیں جنہاں زندہ درگور کی تیمینن اور زندہ چھوٹے علاہ انہیں گو مارے آوے نے قتل کتاوے نے اللہ تعالی نے فرمائے بی ایزم بین کتیلتا وَإِذَلْ مَوْعُودَةُ سُئِلَتَا بی ایزم بین کتیلتا کل کیا ماتار نہیں ہے چھوٹے بیٹے کو قتل کردے دن زندہ درگور کردے دن آتے گریبان ہے پکڑے سے کہے بابا اے اببا جی میں کو کیوں قتل کی تاہم ہے خیر دہی میں کیا گناہ کی تاہم کیا گناہ کی تاہم میں کو تو قتل کی تاہم ہے گریبان آتے پکڑے سے گریبان پکڑ گئے سے تو یہ میرے واجب الہترام دوستو ہے ملک پاکستان دا واقعہ میاں والی دا واقعہ کئی بہار لے ملکیں دے واقعات کھا نہیں کہ بہار لے ملکیں دے واقعات دیں بڑے دن کے بچے کچھ آتے باہر جھولے لگے گھڑے دن اٹھیں ہی ساٹھویں دیں یا کچھرے دیں دیں ساٹھویں دیں وہ بی گال ہے کہ کچھرے دیں دیں زندہ ساٹھویں دیں اے شخص نے دریندہ شخص نے پسٹول دے وار اگار دے بیٹی کو مار لی دیں جہاں دے گھار اللہ تعالی نے بیٹی دی تھی ہے وہ قدر کریں رحمت سمجھے لیں رزق جیرا بندہ دنیا ویچھ ہم دے رزق آپنا چاہتے ہم دے کہ این آنکھے کے میرا رزق کھوٹ ویسے رزق بندہ دھیئے یا پوتر ہے دھیئے دنیا دے ویچھ ہم دے وہ چاہتے ہم دے دھیئے دا انہیں پرویش کرو جنند تھی بشارت ہے کل قیامت علی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرہ پتر ہے بیٹے نی پرویش کرنے تھے اور شادی کرنے تھے وہ جنتی ہے پوچھا گئے دو بیٹے ہیں فرمائے دو بیٹے ہیں جرہ پرویش قیتے اور ان دی شادی کرنے تھے وہ بندہ وی جنتی ہے اور صحابی راوی فرمائے اگر پوچھو آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنوں کہ ہیک بیٹی دی پرویش دے ہوتے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماڈے میں کہ ایک بیٹی تھی بندہ پر ویش کرتے ہیں انہی شادی کرنے تھے وہ بندہ بھی جنتی ہے کہ ایجی رحمت ہے فرق نہ کرو بیٹے ہیں دے بیٹے ہیں دے درمیان جہداد اچ پیار اچ اخلاق اچ ہر چیزیں فرق نہیں ہونا چاہیے دعا ہے اللہ رب العزت نے اجرہ کر بیان کتا گیا اللہ رب العزت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت تمام مسلمانے کو آپ نے بیٹے ہیں دے در کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ والحمدللہ والحمدللہ والصلاة والصلاة والسعید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنت ربنا ظلمنا نفسنا ویلم تغفر لنا فرقنا علا لکھون ربی دارنے مکیم صلاة ومنذر رجلتی ربنا تقبل دعا ربنا افرلی والی والد یا محمدین یومی اکوم الیسا یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمالی فجر ادا کیتی گئے اپنی بار میں لینے در قبول در منذور فرمو یا اللہ تھوڑی دیر در سے قرآن بیان کتا گئے اپنی بار میں لینے در قبول در منذور فرمو یا اللہ جتنے اثر ودواری رفاعت پا جب تمام در صغیرہ یا اللہ جر اے مسلمان پریشان حال انہیں لینے پریشانے اکدور فرمو یا اللہ جر اے مسلمان گرے اندر یا اسپتال اندر بیمار ان تمام کو شفاہ کاملہ اجلا نظر فرمو شفاہ کاملہ اجلا دائم مستمیر آتا فرمو یا اللہ جر اے بند دو حادی در خاص کرنے یا اللہ انہیں دل اندر جر اے جر اے نیک خواہشات ہیں جائز خواہشات ہیں آپ ہی بار گرے اندر قبول تمندر فرمو یا اللہ سسارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع مرصیب فرمو صحابہ اکرام نے نقش قدم نے اتجلنی توفی قطاع فرمو یا اللہ مدرسہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جر اے لوگ تاؤن کرنے انہیں نتاؤن کرنے بار گرے اندر قبول تمندر فرمو یا اللہ خصوصا بلالخصوص بھئی ممتال صاحب یا اللہ چاچا اکبال صاحب چاچا اجمال صاحب انہیں دے لعبا وستی اے سارے جرے تاؤن ترین انہیں نتاؤن کرنہ من دی مہن اتنی بار گرے در قبول تمندر فرمو یا اللہ جر اکرام منگی اسی اتا فرمو جر اکرام منگ سکے اپنی اشان لے مطابق اتا فرمو صلی اللہ تعالی خلق محمد وغلال ومصار برحمت اللہ